مسجد نبوی کا محول تھا مدینہ شریف کی فضائیں تھی صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فیراز تھے نور بٹ رہا تھا اجالے اتر رہے تھے صحابہ کے مند روشنی سے مالہ مال تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑی تھی اور اس کا سپید لباس تھا ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اپنے وجود کی طرح تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے ہیں لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے لیکن کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اب وہ حضور کی خدمت میں آیا فَأَسْنَدَا رُقْبَتَيْهِ اِلَا رُقْبَتَيْهِ اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے حضور نے اشارت فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے پچھلی کتابوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے بتایا حضور میں تو اس نے کہا صدق تا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تعاید کر دیتا ہے پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تُو نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة ادا کرے عراقین اسلام اس کو بیان کیے کہنے لگا آپ نے سچ کا کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان حضور احسان کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جوابا فرمایا انتعبد ربکا کعننا کا تراہو احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے کہا اللہ و رسولہ عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا حاضر جبریل یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لئے آیا تھا جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا عدب کیا ہے دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں عدب کے ساتھ بیٹھا اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے تو جبریل امین نے جو دین سکھایا جو چیزیں پوچھی وہ تین چیزیں تھی ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہِ لطف فرما رہا ہے تو پھر اس کی کیفیت کالم کیا ہوتا تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالی صرف رمضان میں دیکھتا ہے غیرے رمضان میں نہیں دیکھتا تو یہ احساس کاش کے اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے ساتمی کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کی اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیفہ بولی حیطہ لگ یوسف اب آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہی احساس کا جس نے روشنی بھی کہا لماعظ اللہ کہا اللہ کی پناہ تو تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی لیکن میرا خدا تو ساتمی کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنی برسی اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو یہ یقین یہ اظہان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھا پر حال سیڑھی پہ حضور نے آمین آمین پکارا تو بات میں جب حضور سے پوچھا گیا حضور بات سمجھ نہیں آئی کوئی دعا مانگنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور آپ آمین آمین کہہ رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے پاس جبلیل امین آئے تھے اور میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پہنگ رکھا تو انہوں نے کہا کوئی شخص کی نا خاکالو دو جس نے والدین کو بڑاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہوا تو میں نے آمین کہا تو پھر دوسری سیڑھی پہ میرا قدم آیا تو اس نے کہا اس شخص کی نا خاکالو دو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور عبادات کر کے جنتی نہ ہو سکا تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا تو کہا اس شخص کی نا خاکالو دو کہ جس کے سامنے حضور آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا تو ماہ سیام آئے اور گزر جائے اور ہم اس کے دامن سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں وہ کہتے ہیں جو ساون میں بھی ترہائے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں تو وہ کب سراب ہوں گے جو موسم نور میں موسم رمضان میں بھی پیاسے رہ جائیں گے جن کا من سراب نہیں ہوگا جن کے باطن میں جو ہے وہ تقوی کے پھول نہیں کھلیں گے تو وہ کیبیاں پر ہری کب ہوں گے جو موسم بہار میں بھی ہری نہیں ہوں گی جو موسم رحمت میں بھی ہری نہیں ہوں گی جو کھیتیاں موسم مغفرت میں بھی ہری نہیں ہوں گی موسم نجات میں بھی ہری نہیں ہوں گی تو مجھے بتائیے کہ وہ کب ہری ہوں گی ان کی خزاں کب ختم ہوگی تو یہ موسم بہار کا ہے یہ گڑیاں بہار کی ہیں زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ ماہ سیام کے لمحے نصیب ہوتے ہیں یا کہ نہیں آئیے اس ماہ سیام کو سچی توبہ کر کے ہم اللہ کی حضور حاضر ہو جائیں اور زندگی کا حقیقی حسن اور حقیقی جمال کشید رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے رازی کرنا ہے اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور رازی ہوں گے اللہ اکبر کیا منظر ہوگا اللہ تعالی محبوب کو رازی کرنا چاہے گا اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالی کہے گا اردیتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کیا آپ رازی ہوگئے ہیں تو حضور کہیں گے ردیتو ردیتو ہاں میرے مالک میں رازی ہوگیا میں رازی ہوگیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں اللہ کی محبوب تلاوت کرتے گھرتے کیا فمن تابعنی فینہو منی ومن آسانی فینہ کا غفور الرحیم مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تو جان اور تیرے بندے جانے یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑی نا تو میرے حضور رو پڑے اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت میری امت فبقا اور ساتھ ہی میرے حضور رو پڑے چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی اللہ اکبر برابر حضور کے رخصاروں کو چھوٹی ہوئی حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسوں کے رہے ہیں حضور روے جا رہے ہیں اللہم امتی امتی فبقا اے اللہ میری امت میری امت اور ساتھ حضور رو پڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اظہب الہ محمد وَسَلْمَا يُبْقِيهِ وَرَبُّكَ عَالَمُ جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روے کیوں ہو وَسَلْمَا يُبْقِيهِ جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روے ہو وَرَبُّكَ عَالَمُ جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا پروٹوکول ہے محبوب کا اللہ اکبر رب جانتا ہے محبوب کیوں روے کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ مَا يُبْقِيهِ کیوں روے ہو وَرَبُّكَ عَالَمُ اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے لیکن جا تُو پوچھ کے آ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روے ہو کیا ہوا تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے میں خود نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تری رحمت کے حوالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تُو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو تُو جان تیرے بندے جانے لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹھ کے کہا مالک میرے امت دی اور ساتھ چشمان سے آنسو اللہ اکبر کہا میں نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے تو جبریل واپس گئے بارگاہی عزدی میرس کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہوں جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ لام جو تاقید کا آیا نا صوفہ کے اوپر اس میں بڑا حسن ہے ضرور ضرور رازی کریں گے وَالَا صَوْفَ يُوْتِكَ انْقریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اللہ اکبر وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ آپ کا رب آپ کو یہ آپ آپ کا تقرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْ دُعَا آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تین مرتبہ آپ 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 دیکھیں رنگ کیسا ہے رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْ دُعَا آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ اکبر اور حضور کیا کہتے ہیں میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہگار نہ بخشا گیا رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے پھر منظر کیا ہوگا بریلی کے تاجدار سے سنیے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نک کی طرف اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا قاب ہے حلمن کہا گیا میٹھا قاب اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں ہیں اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے دنیا اس کو مٹھی لگتی ہے دل آویز لگتی ہے اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے جو اس کا مقصود حیات تھا جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے اس سے وہ پھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا اور اس کو جنجوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا تیرا مقصد اپنے مالک کی رزا جوئی اور اس کے قرب کی کلاش تھی تو فرمایا بل تو سرون الحیات الدنیا تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر وآبقا حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی یہ دنیا جتنی بھی ہو ایک آدمی سو سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لئے ازرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو کہا قبض روح کے لئے آیا ہوں تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا فلاتمہ علا وجہ ہے تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس اور اسے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھی گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی حاضر خدمت ہوئے پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیسہ لے کر آیا ہوں کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی تو بولے پھر کیا ہوگا کہا پھر موت کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض ہے سو سال بھی جیئیں گے تو پھر بھی موت ہے موت ہے ہنگام آرہ کل زمیں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفین موج کی آہوش میں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی لیکن یہ ذابطہ ان پر بھی پورا ہوا شہنشاہ قج کلا بادشاہ بڑے بڑے حکامہ دانشور صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے میں اور آپ ہوتے کیا ہیں ہم تو ایک ایسا جرسومہ جو خردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا اس نے پوری دنیا کو حلا کے رکھ دیا انسان ذات دیکھ تو ہے کیا اللہ کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لشکر کیسے ہیں وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تقبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے وہ بابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام موتل کرنا جانتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے والآخرت خیرم وعبقا کہا آخرت بہتر بھی ہے دائمی بھی ہے زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے خندکھوتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے میرے انصار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بخش دے یہ زندگی اچھی بنا لیں میں نہیں آپ کو روکتا گھر بھی اچھا بنا لیں گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے اچھا کھائیں اچھا پہنیں بالکل نہیں روکتا شریعت بھی منع نہیں کرتی لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائیں تو یہ خسارے کا سودا ہے اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے وہ جہاں بھی سوار لیجئے میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے بسر کریں ہم جیئے تو اس کے لیے ہم مرے تو اس کے لیے اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے محبوب کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے اب جب جبریل آئے میراج کی رات اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے قدموں کو چومتے رہے یا جبریلو قبل قادم ہے اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم ہمارے نقیب محترم بھی اور ہمارے سناخرام بھی میرے علم کے مطابق جو ہیں وہ مکمل عالم ہوئی ہیں تو یہ قبل تفعیل ہے اور یہ کسرت ماخر چاہتا ہے یعنی ایک بار نہیں بار بار کب بل قادم ہے اور قادمہ ہو نہیں قادمہ ہے تصنیہ ہے یعنی اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار چوم اور جب جبریل کے قدم جبریل کا سر حضور کے قدموں میں تھا تو شاعر کا ذوق ہے کہ شاعر کہے کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے لیکن اگر کہیں تو شریعت قدغن لگاتی ہے لیکن شاعرانہ ذوق مجبور کر رہا ہے اب اللہ حضرت کا انداز دیکھئے یہ نہیں کہا کہ جبریل سجدہ کر رہا ہے لیکن اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین بھی کر رہا ہے فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کر رہا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو جبریل نے تاج پہنا ہوا تھا اور تاج پر موتیوں کی لڑیاں تھیں اور وہ لڑیاں سجدہ کر رہی تھے اب لڑیاں تو غیر مکلف ہیں ان کا سجدہ منع تو نہیں ہے تو جب لڑیاں جھکی ہیں تو امامہ بھی جھکا ہے جب امامہ جھکا ہے تو سر بھی جھکا ہے تو کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں کتنا بقار اللہ اکبر ایڑیاں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں کتنا بقار اللہ اکبر ایڑیاں اور پھر ایک دن اللہ حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی ظلفوں کو گھٹا کروں ایک کو الف پڑھو چھٹکارائے ایک لفظوں دو تین چار ہوئے پھر لکھ کروڑ ہزار ہوئے پھر ایتوں باج شائر کہتا ہے نا محبوب کے چہرے کو وہ دن کہہ لیتا ہے اور ذلفوں کو رات کہہ لیتا ہے وہ حافظ شرازی کہتا ہے بفروغے چہرائی ذلفت رہے دل زندہ ما شب چے دلا ورست دزدے کے بشب چراغ دارت وہ کہتا ہے کہ وہ کالی رات کے اندر چراغ جلا کے کالی رات ذلفوں کی کالی رات کے اندر چہرے کا چراغ جلا کے دو لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے چے دلا ورست دزدے کے بشب چراغ دارت کتنا بہادر چور ہے کہ دن کو لوٹ رہا ہے تو شائر کا مزاج ہے کہ ذلفوں کو رات کہے اور چہرے کو دن کہے یہ ذوق علیہ حضرت کو بھی آیا لیکن پھر کہا میں کیوں کہوں رات لیکن پھر جو ذوق تاکہ شورا تو کہتے آئے ہیں پھر ذوق نے یاوری کی کہا چو رات نہیں کہتا لیلت القدر کہہ لیتا ہوں حضور جب درمیان میں مانگ نکالتے تھے سیری مانگ تو اللہ حضرت نے کہا کہ لیلت القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام ایسا حسن اگر کسی کے لیے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ حسین بڑا ہے تو بتاؤ حضور سے بڑا حسین کان ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں بات آلہ حضرت کی چل پڑی سخن شائری شہریار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رزا چاہیے فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا بلبل نے بلبل کی انتہائی پرواز نہیں ہے اس سے آگے تو بلبل سوچ نہیں سکتی بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانفیزا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ایسا حسن دیا کہ کائنات تک تھی رہ جائے صرف 23-24 صحابہ ہیں جو حضور کا حسن بیان کر ایک لاکھ چودیس ہزار صحابہ نے حضور کو دیکھا آپ نے مجھے دیکھا ہے اگر بعد میں کوئی پوچھے کہ جناب کیسے تھے تو آپ میرا ناک نقشہ بیان کر دیں گے رنگ تیسی تھی نقوش ایسے تھے کہنے سننے کا انداز یہ تھا لباس وضا قطع یہ تھی اٹھنے بیٹھنے کی چال اور افطار کی ساری انداز آپ بتا دیں گے ایک مرتبہ دیکھا ہے اور بیان کر دیں گے آپ اور جنہوں نے شب و روز دیکھا اور ایک نہیں بار بار دیکھا صحابی بنتا ہی تھا بہجر روخ مصطفیٰ کو دیکھے لیکن اس کے باوجود وہ حلیہ بیان نہیں کرتے صرف بائی تیز چوبیس پچیس لگا لے اور یہ بھی وہ ہے جنہوں نے بچپن میں حضور کو دیکھا تو یہ یا حضور کو سوئے ہوئے دیکھا یا گھر والے افراد ہیں یہ حلیہ بیان کرتے ہیں باقی حلیہ بیان نہیں کرتے کہتے ہیں اس لیے کہ کسی آنکھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے کہا تم نے نہیں دیکھا کہا نہیں دیکھا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا جس گھر میں کتہ تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا کتہ ہو کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے جنبی اور تیسرا جو ہے وہ تصویر جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو بعض گھروں کے اندر قدے آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو رائے رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا اور پھر یہ تصویر کسی تقدس معاب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریس کرنے کا کہا گیا ہے اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا پیسے لوگوں کے پاس لوگ پیدل سفر کرتے تھے میں ایک دہات کرنے والا ہوں سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا چھوٹے بھائی کا جوتا ایک دوسرے کے جوتے مانکے لوگ لے کے جائے کرتے تھے سکول کے بچوں کے پاس بہت ساری ماں تو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپیرے کو کھا لینا اور خرچی بھی بڑی معمولی سے ملتی تھی اور آج ہر بچہ دو سو تین خورپے کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل علاق خرچ کرتا ہے اور جو اس کی جبیں بری ہوئی ہوتی ہیں اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر جو قادعور سکرینیں لگی رہی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے کسرت کچھ چیز نہیں ہے برکت کچھ چیز ہے تو اللہ سے کسرت کی بجائے برکت مانگو جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور تمانیت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا تو اصل مقصود تو تمانیت ہے تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کیا جاؤ قرآن مجید کی تلاوت معبول رہے گھر میں اور پانچ گانہ نماز کے لیے گھر میں مسلح بچھیں مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں مسلح بچھائیں اور مرد حضرات مسجد کا رخ کریں تو پھر دیکھنا کہ اس کی اثرات مرتب ہونے لگیں